آج یہ جورت ہے کہ جو ہنڈن ورک کی رپورٹ سے یہ سرکار کیوں بھاگ رہی ہیں آج کیا کارن ہے کہ جو 38 سیل کمپنیوں سے کالا دھن آدانی کی کمپنیوں میں لگا آج ای ڈی کہاں ہے آج اس سے بھی کہاں ہے آج چوالیس ہزار کروڑ روپے لائی سی کا ڈوب رہا ہے تو اس کے لیے جمعیدار کون ہے آج بیاسی ہزار کروڑ روپے نیشنلائزڈ بنکوں کا ڈوب رہا ہے اس کے لیے جمعیدار کون ہے آج جے پی سی کی کوئی آگر جو جو جوانٹ پارلیمنٹی کمنٹی کی مانگ ہے وپاکش کی اور اٹھارے وپاکشی دلوں کی تو کیا اس دیش میں لوگ تنتر بچے گا کی نہیں بچے گا آج جس طرح سے تانہ صحیح رویہ چل رہی ہے برشتہ چاریوں کو یہ اپنے ساتھ میں جتنے بھی برشت اور بیمان جو ہیں ان لوگوں کے اپنے ساتھ لگا کے پھر رہے ہیں دوسروں پہ آروب لگاتے ہیں خود سارے برشتہ چاریوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے چیز کا آج فیصلہ ہو رہا ہے اب یہ فیصلہ ہونا ہے اور اس کے لیے کہ آج ہم اپنے گورنر صاحب کے ہاں جا رہے ہیں اور سارے بات جو ان کے سامنے رکھیں گے جو بھی اس ہنڈن ورک کی رپورٹ ہے جو بھی ادانی سے سنبھنے تمام کے ہیں اس کی جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی سے اس کی جو جانچ ہونی چاہیے اور اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چودہ سو چوبیس میگا وارٹ کا سمجھوٹا بجلی کا بارہ سو میگا وارٹ کا کیسے رہ گیا اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو ان کو پلیس کرنا چاہیے تھا اسی سمجھوٹا کے قرارن کول بلاک ملا تھا ادانی کو اس کے ای وجہ میں لیکن وہ کول بلاک تو لے لیا ان کا استعمال کر کے اور جب جو پچیس سال کا سمجھوٹا تھا اور اس کو توڑ دیا بجائے اس پر ایکشن لینے کے جو گیارہ سو چوالیس کروڑ روپے جو کو اس سرکار نہیں بنایا تھا وہ بھی ماپ کر دیا یہ اپنے مطروں کو جارہ سو چوالیس کروڑ روپے ایک کلم سے کمنٹ کی میٹنگ میں جا کر کے ماپ کر دیتے ہیں اور دو روپے چوران میں پیسے کو تین روپے بیس پیسے کے حساب سے یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے یہ خود جو ہے ساری سرکار بھرشتہ چار میں ڈوبی ہوئی ہے ان کے منتری وہ کو منتریوں کو لے لو اور کسی کو بھی لے لو وہ سارے کے سارے بھرشتہ چار میں لیتے ہیں